بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نسیم اقبال ہے میں ڈویزنل فارسٹ افسر ہوں اور جانگ میں پنجاب فارسٹ اپارٹمنٹ کے تحت اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم فلورا کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فلورا جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی پارٹیکلر ایریا کی جو اس میں پلانٹ سپیشیس ہیں ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ پلانٹ سپیشیس آف پارٹیکلر ایریا اس نون ایز فلورا یا پلانٹ ساف پارٹیکلر ایریا اور نون ایز فلورا آف دیٹ پارٹیکلر ایریا کسی بھی ملک کی مضبوط معیشت کے لیے اس کے کل رکبہ کے پچیس فیصد رکبہ پر جنگلات کا ہونا نہائیت ضروری ہے جبکہ پاکستان میں یہ شرعہ صرف چار شریعہ دو پرسنٹ ہے اب دیکھیں یہ شرعہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ مل ساؤتھ کوریا میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے چائنہ میں جو ہے وہ الیون پرسنٹ ہے اور انڈیا میں نائنٹین پرسنٹ ہے اسی طرح مختلف ممالک میں یہ شرعہ تناسب جو ہے مختلف ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بہت ہی کم ہے جو کہ فور پرسنٹ ہے پاکستان میں شرعہ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ پرائیوٹ لیول پہ ہر جو طبقہ فکر سے لوگ ہیں وہ ٹری پلانٹیشن کیمپین میں شامل ہوں اور ہر بندہ انفرادی اور اعتماعی طور پر کوشش کرے کہ اس جو سٹینڈر ہے اس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ پر لے جایا جائے اور یہ تب ہی پاسیبل ہے جب پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے حصے کا پودا لگائے گا پلانٹس میلی کین بی دیوائید انٹو ٹو میجر گروپس نمبر ون فلاورنگ پلانٹس ایس فار اگزیمپل سن فلاور اورچرڈ اور ٹریز ویرائیس سیکنڈ میجر گروپس نون فلاورنگ پلانٹس تأسیل ہو رہی اور Gru Evolut کی طور پر والرکالات ویرائیان Gas نون مکنن squared اور دوری میں سیکنڈ یک میں بڑا اگزیمین خلق تین اور انڈیوکpit 1 نونی اسے ویرائیاند سیکنڈی notchڈی آنیں Guide اور应 اگزیم نونسی اوراڈی آننیں coach قصاء سیک بننا تو جو انڈیمک سپیشیز ہیں ان کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سپیشیز آف پلانٹس انڈ اینیملز which are found exclusively in a particular area are known as انڈیمک سپیشیز اور اس کو اگر most properly اور ہم آگے جائیں تو ہم اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ سپیشیز which are found in a particular area are termed as انڈیمک سپیشیز انڈیمک سپیشیز یا انڈیجینیس جو سپیشیز ہیں وہ basically کسی area کی local سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ وہاں particular area میں اگرہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ جو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ junk area ہے موچی والا plantation تو یہ جو junk area ہے یا اس کے گرد و نواہ میں بکھر ہے اور اس کے allied areas ہیں یہ basically tropical thorn forest ہے تو یہاں کی local species ہیں کریر وان یا پیلو اور اس کے بعد یہ فراش ہے دیکھیں جس کو local زبان میں کھگل بھی کہا جاتا ہے اور تمارکس افیلہ ہے اس کا botanical name تو یہ وان پیلو فراش کریر بیری یہ یہاں کی جو local ملا جس کو ہم کہتے ہیں بیری ملا ہے اور یہ ہیں یہاں کی local species جس کو ہم endemic species tropical thorn forest کی کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح مختلف جگہوں پہ مختلف species ہوتی ہیں مثلا یہ سپیشیز tropical littoral and swam forest جو ہے اس میں ایویسینیا مرائنہ رائزافورا سپیشیز ہوگی tropical thorn forest میں میں نے آپ بتائی ہیں اس کے بعد پھر evergreen forest ہیں اس میں کو پھلائی سنتھا ہے اس کے بعد آپ چیڑ پائن forest میں جائیں گے تو وہاں پہ چیڑ کائل فار ہے پھر اور اس کے بعد جو ہی آپ اوپر چلتے جائیں گے تو اس میں خروڑ بن کھوڑ اور دیودار وغیرہ کے جو ہیں mice temperate میں یہ endemic سپیشیز آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو exotic سپیشیز ہیں وہ ہیں ایسی سپیشیز جو ہم کسی دوسری جگہ سے لا کے اس جگہ پہ introduce کرواتے ہیں مثال کے طور پر جو پاکستان میں یو kleptus ایک دو وریٹیز بہت اچھی گروہ کر رہی ہیں مثال کے طور پر یو kleptus کمیلڈو لینسس جو اس کی وریٹی ہے صفیدے کی وہ بڑی اچھی گروہ کر رہی ہے تو اسی طرح اور بھی exotic سپیشیز مثال کے طور پر کونو کارپس ہے یہ بھی exotic سپیشیز ہے اور بڑی اچھی گروہ کرتی ہے یہ تو اس طرح جو باہر سے سپیشیز لا کے ہم یہاں پہ اپنے ملک میں انٹرڈیوز کرواتے ہیں ان کو ہم exotic سپیشیز کا نام دیتے ہیں now we will discuss that actually what flora is the word flora refers to the plants occurring within a given region as well as to the publication of scientific descriptions of those plants in order to distinguish between the two the word is often capitalized when a publication is made a flora may contain anything from a simple list of the plants occurring in an area to a very detailed account of those plants floras are different from popular manuals in that they attempt to cover all of the plants rather than only the most common or conspicuous one of flora almost always contain scientific names and it may also include common names literature references descriptions habitat geographical distribution illustrations flowering time and notes less often floras include such specialized information as data on plant chemistry reproduction chromosome numbers and population occurrence sometimes the plants are listed alphabetically and sometimes they are represented with a classification system that indicates which plants are more similar or are thought to be related floras often also include devices called keys that enable the user to identify an unknown plant botanists have been using floras and writing floras since 1600 physicians used floras for information on medicinal plants while horticulturists used floras to identify plants that might be brought into cultivation floras have documented plants collected in exotic places as well as plants growing in a botanist own area the form of floras lists of plants with associated information about them has changed very little over the centuries but in the last two decades the use of computers to store and organize such information has increased dramatically early floras usually were written by individuals based on observations of the plant samples and literature available to them both of which were quite limited more more recently floras of large scope have been written by collaboration of many authors who collectively have examined thousands of plant samples and evaluated and incorporated information from dozens or even hundreds of publications interest in tropical areas and concern about the environment have stimulated increased efforts to inventory and document the plants of the world